تو یار کیا حال ہیں آپ سب کے اور امید ہے کہ آپ سب لوگ روزے رکھ رہے ہوگے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا کس کس کا روزہ ہے اور کس کس کا روزہ نہیں ہے تو یار آج نہ میں اپنا فیورٹ سنیک نارا تھا افتاری میں تو میں نے کہا یار آپ لوگ کے ساتھ چھیر تو کرنا بنتا ہے تو بھائی اور بہنوں اس کے لیے لینے چار علو پھر ان کو نہ موٹا موٹا چپس میں کاٹ لینا ہے پھر علو میاں کے نہانے کا انتظام کرنا ہے اس کے لیے پانی میں نمک اور اس کو اچھی طرح سے عبال لینا ہے پانی عبال جائے تو پھر اس میں علو میاں کو ڈال دینا ہے پھر علو میاں کو پرائیویسی دینی ہے تاکہ وہ نہا لیں اور اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں پھر ایک کانٹے کی مدد سے علو میاں کو چیک کرنا ہے کہ وہ گلے ہیں یا نہیں پھر کیا کرنا ہے پانی نکال لو سارا تو نہانے کے بعد جس طرح آپ لوگ پہلے ڈرائی ہوتے ہیں اسی طرح علو کو پہلے ڈرائی کر لیں پھر علو میاں کو کرسپی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ان کو ٹرے میں ڈالنا ہے نمک اس پر ڈالنا ہے ذرا سائل ڈالنا ہے اور اس کو بیک کر دینا ہے اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ائر فرائی بھی کر سکتے ہیں تو بھائیہ جی اس طرح علو بنانے کا ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ علو بھائی سے اتنے کرسپی ہوں گے اور اندر سے اتنے ہی سوفٹ ہوں گے جو لوگ بیک کرنا چاہتے ہیں میرے لئے ان کے پاس ایک ٹپ ہے آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے کہ اون کو آن کرنا ہے اور علو کو اس میں رکھ دینا ہے کوئی پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے ٹیپریٹر بھی میکسیمم رکھا ہے تو آدھے گھنٹے میں آپ کے کرسپی علو تیار ہو جائیں گے جب پندرہ منٹ گزر جائیں پھر آپ نے آلو کو دوبارہ نکالنا ہے اور ان کو نہ پلٹنا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے کرسپی ہو جائیں یار دیکھو ابھی سے ہی کتنا کرسپی اور مزے کا لگ رہا ہے میرا تو وائس آور کرتے ہوئے ہی موہ میں پانی آنے لگ گیا ہے اچھا مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا کون کون یہ رسپی ٹرائے کرے گا تو آلو میہ کی فلیرنگ کے لئے اس بار ہی میں چاٹ مسالہ اور نمک یوز کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ذرا ہرا دنیا تاکہ وہ تریڈیشنل لگے تو آپ کو جو مسالہ پسند ہے جو سیزنگ پسند ہے آپ آلو میہ کو کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے ڈیفرنٹ فلیور شیئر کیے میں لیکن یار آپ کا بھائی دوبارہ کر دے گا آپ لوگ کے لئے بس آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے بھائی کو سپورٹ ضرور کرنا ہے سپورٹ کرنے کے لئے بس آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور یہ دیکھو بھائی آلو میہ کی دیکھتے دیکھتے شکل ہی بدل گی اب اپنے آلو میہ کو ذرا سا سپائس اپ کر لیں گے اور ڈالیں گے اپنا چارٹ مسالہ تیار بھائی اگر آپ لوگ کو فرنچ فرائز پسند دینا اور آپ اس کی ہیلڈی ورجن چاہتے ہو تو یار اس طرح آلووں کو بناو مزہ آ جائے گا تم لوگ کو یار ان آلووں کو تم لوگ ایسے بھی کھا سکتے ہو ورنہ چٹنی یا گارلک میو کے ساتھ یہ بڑے ہی کمال کے لگتے ہیں میں چلاف تاری کرنے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ